کراچی کے علاقے کو رنگی عوامی کالونی میں سولہ سالہ ہمیرہ کو زیادتی کے بعد ملزمان نے تیزاف سے اس کا چہرہ جلا دیا تفصیلات الفت مغلقی اس رپورٹ میں زارو قطار روتی اور بین کرتی یہ ماں ہے سولہ سالہ ہمیرہ کی جسے قرائدار عمران باجوہ نے محبت اور شادی کا جھانسہ دے کر اپنے پاس بلایا سیویو پر دوستوں سے مل کر ہمیرہ سے اعتماعی زیادتی کی اور دوپٹے سے پھانسے دے کر اسے قتل کر دیا ملزم نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہمیرہ کے چہرے کو تیزاف سے جلا دیا تاکہ لاش کی پہچان نہ ہو سکے ہمیرہ کی ماں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی بیٹی کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دی جائے اغواہ کر کے تلے گیا ہے نا مات دیا اس کو انصاف چاہیے میرے کو ہے نا ہمیرہ کے ضعیف باپ غلام علی کا کہنے کہ وہ معذور ہے اور پندرہ سال سے چار پائی پر پڑا ہے ملزمان نے اسے کمزور سمجھ کر جزیم کیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم عمران کے ساتھ ہی غنی اور تارک کو گرفتار کیا جائے غلام علی نے کہا کہ وہ بدنصیب ہے کہ اپنی بیٹی کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا اور ان کو سب کو سزا دینی چاہیے اور میری بچی کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوا ہے ملزم عمران باجبہ کا کہنا ہے کہ وہ ہمیرہ سے محبت کرتا ہے اور اس نے ہمیرہ کو قتل کیا ہے جس کا وہ اعتراف کرتا ہے ملزم کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے محبت کے نام پر ہمیرہ سے جاتی اور قتل کا ملزم عمران گرفتار ہو گیا ہے تاہم پلیس ملزم کے ساتھ تارک اور غنی کو تحال گرفتار نہیں کر سکی ہمیرہ کے والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں انصاف فرام کیا جائے اور ملزمان کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ ایندہ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ ہو کیمرمین عدیل خان کے ساتھ علفت مغل ایئر وائی نیوز کراچی